میں نے فائزہ یہ کدھر سے لے رہے ہیں یہ بات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاضی صاحب تو آج نہ صرف تھر تھر کاب رہے تھے بلکہ حالات کافی زیادہ ان کے خراب تھے فیض حمید کا نام آگیا بیچ میں کہیں پہ وکیل صاحب کچھ دلائل دے رہے تھے قاضی صاحب تھر تھر کاب نے لگے اور کہہ دیا کہ فتوہ سمجھ کے فیض حمید صاحب کی بات کو رکھئے اور ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے گورنمنٹ کے بھی کچھ حصول ہیں ہم وہی کریں گے واقع عزی صاحب کیا شاندار آپ کا سٹیٹمنٹ ہے ہم سلام کرتے ہیں آپ کو آپ سے یہی امید تھی اب ذرا دیکھ لیجئے اس کے بعد بات کرتے ہیں فتوہ ہی سمجھ کے لکھ لیا فتوہ ہی سمجھ کے لکھ لیا وہ ان سے کیسے پوچھیں اتنے بہا سر سکسے ایسا تھوال کیسے پوچھیں گے بھئی کیسے آپ نے بات کر دیا آپ کو انسٹرکشن ہیں کبھنڈ کے اپنے کہہ دیا کافی ہے اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو آمان لیتے اس طرف ٹھیک ہے نا اسی چلے گا نا ملک جی 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 جنرل فیس وہ کتنی دفعہ دکھر گیا اسے پورٹ میں سر یہ اس ریکیمنڈیشن میں تو ایک دفعہ کنی دکھر میں نے ان کا نام کئی دفعہ لگتا ہے پس ان کا ایک ہی منڈیٹ تھا کہ ان کو اگزانریٹ کرنا ہے اے ہم نے تو کہیں لکھا ہی نہیں تھا جنرل فیس کا نام پورے ججمن میں مجھے یاد نہیں آتا ہے کہ میں نے لکھا تھا یہ ججمن میں ہے نہیں اپنے نام تو نہیں لکھا ہوا تھا انہوں نے تو ایک ہی ٹاسک رکھا ہے شاید من دے نظر یہ مجھے کرنا ہے کہیں انہوں نے کہہ دی ہمارا ہے ہی نہیں کام بس مان لی میں نے بات ان کی مگر اگری نہیں کرتے ہوں اسے اگری نہیں کرتے ہوں اگری نہیں کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے انسوں کہتے ہیں نا ان کو بلائے تھا کہ پوچھتے ہیں بھئی اب یہ بات کیسے کر رہے ہو کہتے ہیں نا نہیں بلائے ان کو وہ یا نہیں بلائے سر ای ایسے کی جاتی ہے عزت ایسے کی جاتی ہے طاقتوروں کے سات محبت کے ان کی چیز کو فتوہ ہی قرار دیا جائے ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا واقعی ہر ایک کے خلاف کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے ملک کے چیف جسٹس صاحب نے یہ واضح کر دیا آج قوم پہ اور قوم کو اس پر کاربند رہنا چاہیے آج کی ویڈیو آپ میکسیمم شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا